بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم کڑھائی پنیر بنائیں گے پیور ویجیٹیرین ڈیش ہے بہت مزید کی بندی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دیکھیں ایک پین میں تین کشمیری لال مرچ ہے لونگ کالی مرچ زیرا دھنیا دارچینی کا ٹکڑا اس کو اچھے سے ہم بھون کے اور گرائنڈ کر لیں گے ایک پین میں تھوڑا آئل ڈال کے تین میں نے بڑے سائز کی شملہ مرچ اور دو پیاس کے ڈائسس کارٹ لی ہیں اس کو بھی ہم سوتے کر کے نکال لیں گے بہت مزید کی بنتی ہے اور بہت ہی ہیلڈی ڈیش ہے یہ اب ہم پنیر کو تھوڑا تھوڑا کر کے فرائی کر لیں گے کھٹا نہیں ڈالیں گے ورنہ آپ ٹھول جاتا ہے پنیر اس طرح سے تھلکلکہ سوتے کر کے نکال لیں گے گریوی بنائیں گے ون ٹی سپون میں اس کے اندر زیرہ ڈالائے اور دو پیاز فائن چاپ کر کے اس کو مچھے سے گولڈن راؤن کر لیں گے ون ٹی سپون اس کے اندر بسی لال مرچ اڈ کریں گے اور تھوڑی سی اس کے اندر حلدی اڈ کریں گے ہاف ٹی سپون دو بڑے ٹی مارٹر کی میں نے پیوری بنا کے رکھیے اس کو اڈ کیا ہے میں نے اور مسالہ ہم بہت اچھی طریقہ سے بھونیں گے بھی بہت مسالے نہیں ڈالیں کیونکہ جس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے نمک ایڈ کریں گے دیکھیں مسالہ اب ہمارا بلکل ہونے پہ ہے اب ہم اس کے اندر یہ جو ہم نے سبزیاں سوتے کر کے رکھیں کی وہ مسالہ جو گرائنڈ کیا ہے اور اوپر سے پنیر ایڈ کریں کیونکہ پنیر ڈال کے بہت زیادہ چلاتے نہیں گے اس طرح سے اینڈ میں اس کے اندر ہم کریم ایڈ کریں گے دیکھیں ایک پیکٹ میں اس کے اندر کریم کا ایڈ کر رہی ہوں کریم سے بہت زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور بڑی رچ ڈش بنتی ہے بہت مزی کی بنتی ہے یہ ڈش اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں ہماری کڑھائی پنیر بلکل بن کے ریڈی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا نان سے کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں بہت مزی کی لگتی ہے بڑی یونیک سی اور بڑی ڈیفرنٹ سیڈیش رہی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو ایڈریس 3-4 منٹ واش کیا کریں اس کے بعد جو سبسکرائب کیا کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ ٹھیک کیر اللہ حافظ